اسلام علیکم کیا حال ہے پیارے بہن بھائی کیسے آپ سب ٹھیک ہو آج میں نے میرے ہزبنڈ کی کچھ مہمانوں نے آنا تھا تو میں نے فروٹ سائلٹ بنایا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں چھوٹ تھوڑی سی کلیپس یہ سردہ بنایا تھا رنگین اور یہ ساتھی میں دو دوبائل کر رہی تھی اپنے لئے چائیں بنا رہی تھی کام بھی ہو رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں ویسے آج کا دن میرا بہت زیادہ بیزی رہا تھا پھر میں چائیں کے ساتھ میں نے کہا میں بھی انچوائے کروں سب سے پہلے میں نے میٹھا بنا لیا تھا تو جیسے جیسے ٹائم ملتا جا رہا تھا ویسے ویسے میں کام کرتی جا رہی تھی یہاں میں ختیجہ کے پاس آئی تھی ختیجہ کھیل رہی تھی یہاں تھوڑا سا نا کیمرہ پروبلم ہو گیا ختیجہ کی لک آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی نا چہرہ یہاں بہت زیادہ مسکرہ رہی تھی ہس رہی تھی کھیل رہی تھی اب تو ماشاءاللہ باتیں بھی کرتی ہے بولتی ہیں کافی اچھا ہم پروف ہو رہا ہے اس میں نا تو بس ماں باپ کے لئے اور کیا ہوتا یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ٹھیک ٹھاک سے بڑے آگے چلے یہ بہت بیمار رہتی تھی بہت چھوٹی پیدا ہوئی تھی نا تو اس کی سب سے زیادہ فکر ہے مجھے تو یہاں بہن آئیشہ بھی اس کے ساتھ انچوائے کر رہی تھی کھیل رہی تھی باتیں کر رہی تھی رائے بل کے ساتھ تو اس کے بعد پھر میں نے آئی میں نے یہاں بیف چڑھایا پریشر ککر میں تو بیف کو گھنٹی آ گئی تھی اب میں اس کا پریشر نکلنے کے انتظار میں تھی نا دوسری طرف میں نے چاول دم دے کر اوپن کیے تھے تو یہاں ہمارے چاول بھی تیار ہو گئے تھے تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں فائنل لک یہ ہمارا سالن ہے اور وہ ہمارے چاول تھے دھوہ دار جیسے بھی وہ پریشر نکالو دھوہ ہی دھوہ نکلتا نا کچھ نظر ہی نہیں آتا تو میں اب انتظار میں تھی یہ دھوہ ختم ہو تاکہ میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں پر دھوہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں نے کہا چلو پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا سالن کیسا بنا ہے تو یہ میرا سالن تھا جو میں نے مہمانوں کے لئے بنایا تھا میری ہزبنڈ کا مہمان آئے ہوا تھا اسلام آباد سے تو اس کے لئے یہ سب کچھ تیار کیا تھا بہت مزیدار بنا تھا تو پھر میں نے کہا چلیں جب تک مہمان آئے ان سے پہلے میں ہی انجوئے کر لیتی ہوں کھانے کو تو میں نے تھوڑا سا سالن اور یہاں چاوڑ ڈال کر میں کھا رہی تھی بہت ہی مزیدار بنے تھی دونوں چیزیں نا تو بس تو یہاں میں کھا رہی تھی میں نے سراج میرے ساتھ تھا میں اور سراج کھا رہے تھے اللہ حافظ quý دم میں